بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی ترکیش سٹائل لواش بریڈ اور یہ بلکل رومالی روٹی جیسی ہوتی ہے بہت ہی مزیدار بنتی ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت گھولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنے سے آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے گا تو چلیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں لواش بریڈ بانانی کے لیے ہم سب سے پہلے یہاں پر دودھ لیں گے یہ نیم گرم دودھ ہے اور یہ ایک کپ کے قریب ہے اس کے اندر ہم نمک شامل کریں گے میں نے یہاں پر ایک ٹی سپون نمک شامل کیا ہے آپ اس کی مقدار کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ذائب کے مطابق اور اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں میدہ شامل کریں گے دو کپ میدہ میں یہاں پر شامل کروں گی اور آپ میدے کی جگہ جو ہول ویڈ فلاور گھر میں رائگولر روٹی بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آدھا میدہ اور آدھا ویڈ فلاور بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس میں دودھ کی مقدار کم زیادہ ہو سکتی ہے کیونکہ جو نارمل ویڈ فلاور ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ لیکوٹ کو جزب کرتا ہے تو آپ اسے ساپ سے اسے رکھ لیجئے گا ساتھی ہم دوسرا کپ میدے کا بھی شامل کر رہے ہیں اور اس پیچولا سے ان تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے جب یہ مکس ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر یہ آپ کو سٹیکی لگے تو آپ اس میں تھوڑا بہت میدہ شامل کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون یا دوز ٹی سپون کے قریب تو پہلے میں اسے اس پیچولا سے مکس کر رہی ہوں اس پیچولا سے مکس کرنے کے بعد پھر میں اسے ہاتھوں سے گون لوں گی تقریباً چار سے پانچ منٹ تک ہم اسے گون لیں گے اور ہم اسے ایک سافٹ سا ڈو بنانا ہے بہت زیادہ سٹیکی نہیں ہونا چاہیے اس کو لیکن سافٹ ہونا چاہیے تو جو سارا میدہ سپیچولا پر لگ گیا ہے وہ میں نکال رہی ہوں اور ہاتھ سے اب میں سے گون لوں گے اور تھوڑا سا میدہ اس پر میں سپرنکل کر دوں گی تاکہ یہ اس طرح سے سٹیکی نہ رہے اور ایک سافٹ سا اچھا سا ہمارے پاس ڈو فارم ہو جائے اب آٹے کو اس طرح سے ہم نے تمام آٹے کو ایک جگہ سمیٹ لیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ایک سے دو ٹیبل اسپون کے قریب اور تمام جو بول ہے اس پر بھی آئل لگا دیں گے اور آٹے کو مزید گون لیں گے چار سے پانچ منٹ تک اسے بہت اچھا سا سافٹ سا دو تیار کر لیں گے اس طرح سے اور اب دو کو ہم کور کر کے رکھیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اسے دوبارہ سے گون دیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے تو اب اس دو کو میں دوبارہ سے گون لوں گی اب ایک پرکنگ سرفیس پر تھوڑا سا آٹا ہم اس طرح سے سپرنکل کر دیں گے اور اس کے اوپر اپنا دو رکھ کر اسے لمبائی کے روپ میں تھوڑا سا بڑھا لیں گے اور اس کی مختلف پیسز کٹ کر لیں گے یہ بلکل ایک سائز کے پیسز کٹ کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر پہلے نشان لگا لیں اور اس کے بعد انہیں کٹ لیں اور اس کے بعد اس کے پھر ہم چھوٹے چھوٹے سے بال بنا لیں گے جس طرح سے پیڑے ہوتے ہیں آٹے کے تو چونکہ یہ لاواش بریڈ بلکل رومالی روٹی کی طرح ہوتی ہے تو اس کی چھوٹے چھوٹے سے ہی دو بنیں گے دو بالز بنیں گے تو اس طرح سے میں نے اٹھارہ پیسز بنا لیے ہیں اٹھارہ پیڑے بنا لیے ہیں اب ہم انہیں کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے اس طرح سے کور کر کے رکھنے سے جب ہم دوبارہ انہیں بیلتے ہیں تو بہت آسانی سے بیل جاتے ہیں تو پانچ منٹ کے بعد اب ہم تمام پیڑوں کو ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا بڑھائیں گے آپ کسی بھی رولنگ پین وغیرہ سے بھی بڑھا سکتے ہیں میں اسے ہاتھ سے ہی اس طرح سے تھوڑا سا پھیلا لوں گی اور اس کے اوپر تھوڑا سا پھر ہم آئل لگائیں گے اور آئل کے اوپر آپ تھوڑی سی جو فلار ہے وہ بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے میں آئل لگا رہی ہوں اس پر تھوڑا سا فلار ڈسٹ کر دیں آپ اور جو دوسرا پیڑا آپ نے اس طرح پھیلا کر رکھا ہے وہ اس پر رکھ دیں اس طرح سے ہمارا ایک پیڑا ریڈی ہو جائے گا اور اس سے دو لواش برٹ بنیں گی تو اس طرح سے تمام جو ہمارے پیڑے ہیں وہ میں اس طرح تیار کر لوں گی اس طرح سے تیار کرنے کے بعد بھی ہم انہیں پانچ منٹ تک کبر کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہمیں یہ بیلنے میں آسانی ہو جائے پانچ منٹ کے بعد ہم تمام پیڑوں کو بیل لیں گے اور ان کی ایک مناسب سائز کی روٹی تیار کر لیں گے ان کی بہت زیادہ بڑی روٹی بھی مت بنائیے گا نہ بہت زیادہ چھوٹی کیونکہ بہت زیادہ بڑی روٹی ہوگی تو وہ بیچ میں سے پھٹ سکتی ہے تو اس کی ایک مناسب سائز کی روٹی تیار کر لیں اور اس طرح سے ساری روٹیاں بنا کر ایک طرف رکھ لیں گے ان روٹیوں کو بھی ہم کور کر کے رکھیں گے اور یہ دیکھیں میں نے تمام روٹیاں تیار کر کے رکھ لیں انہیں بہت زیادہ آور لیپ نہیں کریں مرنہ یہ آپس میں سٹکی ہوتی ہیں تو چپک جائیں گی پھر آپ کو نکالنے میں انہیں مشکل ہوگی تو تھوڑا تھوڑا دور کر کے رکھیں اور تھوڑا سا آٹا اس پر سپرنکل کر دیں تاکہ چپکے نہیں اس کے بعد انہیں کور کر کے رکھیں اس وقت تک جب تک کہ آپ انہیں پکائیں نہیں تو اب میں نے ایک پین کو گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر رکھیں پین آپ کا بہت اچھا گرم ہونا چاہیے تاکہ روٹیاں بہت جلدی پکیں کیونکہ انہیں بہت جلدی سے یہ روٹیاں پک جاتی ہیں اور بہت زیادہ دیر تک اگر انہیں رکھا جائے تو یہ پھر سخت ہو جاتی ہیں تو میں نے روٹی کو اس طرح سے پین پر ڈال دیا ہے اور یہ ٹرانسپیرنٹ ہونے لگی ہے اور جیسے ہی اس میں ببلز آنے لگیں گے اور نیچے سے ان کے اوپر ہلکا سا کلر آئے گا تو ہم انہیں پلٹ دیں گے تو آپ انہیں چیک کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی ان پر سے کلر آئے نیچے سے تو آپ ان کو پلٹ دیں اور ان کو ہم پین کے اوپر ہی دو الگ الگ حصوں میں سیپرٹ کر لیں گے تو اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے اگر آپ اسے سیپرٹ کریں گے پین میں تو بہت زیادہ سٹیم آپ کے ہاتھ پر لگ سکتی ہے تو اب یہ نیچے سے براؤن ہو گئی ہے میں اسے پلٹ رہی ہوں اور پلٹنے کے بعد پھر ہم اسے الگ الگ کر لیں گے بہت زیادہ اسے ایک سائٹ سے مت پکائیے گا ورنہ یہ سخت ہو جائے گی بہت زیادہ اور آلریڈی یہ میدے سے بنی ہوئی ہے تو بہت ہی جلدی سخت ہو جاتی ہیں یہ روٹیاں ان کی سافٹنس کے لیے آپ انہیں اس طرح سے ہی بنائیں سائڈن کی پلٹنے کے بعد آپ اس طرح سے دو سپونز لے لیں یا جو ٹرنر ہوتے ہیں وہ لے لیں میں نے ایک چمٹا لے لیا ہے اور ایک سائٹ سے بنے سے جو ہمارا ٹرنر تھا اس سے پکڑ کر دوسرے سائٹ سے ریموف کر لیا روٹی اور بہت آرام سے دونوں روٹیاں الگ الگ ہو گئی ہیں اب ہم نے تمام روٹیاں اپنی اس طرح سے ریڈی کر لیا ہے دیکھیں اور انہیں کور کر کے رکھا ہے کیونکہ یہ پھر سخت ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ انہیں ہوت پوٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں ان کی سافٹنس پر قرار رکھنے کے لئے دیکھیں پوری فولڈ ہو رہی ہے اور بلکل چھوٹی سی ہو گئی ہے اور سافٹ ہے بلکل تو آپ انہیں اسی طریقہ سے بنائیں گے اسی طرح سے کور کر کے رکھیں گے تو یہ سافٹ رہیں گی اس کے علاوہ آپ انہیں دعوتوں وغیرہ میں بھی بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکتے ہیں انہیں اس طرح سے بنا کر رکھ سکتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ انہیں رکھ سکتے ہیں دعوتوں وغیرہ میں آپ انہیں اس طرح سے ارینج کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی نظر آتی ہیں اور میں نے اسے کپڑے سے کور کیا ہوا تھا لیکن آپ انہیں کسی بھی کلنگ شیٹ کی مدد سے کافی اچھے طریقے سے سیکیور کر کے رکھئے گا تو ان کی سٹیم ان کے اندر ہی رہے گی اور یہ جلدی سخت نہیں ہوں گی اور نظر بھی آئیں گی باہر سے تو بہت ہی اچھی لگیں گی تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی ریسیپی کی ڈیٹیلز آپ ڈسکرپشن باکس میں بھی چیک کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی